میں ماننا کیا ہے کہ دیکھو دو اچھے وقتی بات کرتے ہیں وہ ان دو وقتیوں تک سیمت نہیں رہنا چاہیے میں بلکل سہمت ہوں آپ کی بات سے پوری طرح سہمت ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے پچھتر ورسوں میں مالونے دیون جی آپ مجھ سے کتنا سہمت ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن میں اپنی بات تو کہی دیتا ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ پچھلے پچھتر سالوں میں اس دیشواسیوں کے ساتھ بہت بسواس گھات اور دھوکہ ہوا ہے جب انگریج بہت ہی ڈرے ہوئے تھے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ انگریجوں کے کمانڈر ان چیف کلوڈ آچن لیک تھے جو کمانڈر ان چیف آف دا آم فورسز تھے انگریجوں کے انہوں نے لارڈ باوبل جو کھی اس میں وائس روئے تھے ان کو کم سے کم ایک درجن پتر لکھے جس کا سم ٹوٹل یہ تھا کہ چاروں طرف بگاوٹی تیبر ہیں اور جو چوبیس نیبل ہیں ان میں سے وائس پہ بدروئے ہو چکا ہے بہت ساری جگہوں کی پولیس جو ہے وہ انگریج انگریجوں کے آدیس ماننے سے انکار کر رہی ہے جو اس سمائے کا پوشٹل ڈیپارٹمنٹ تھا جو کی آج کے پوشٹل ڈیپارٹمنٹ سے ہمیں کنسیوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس سمائے سنچار کا کیول اپلوبد مادھیم جو ہے وہ پوشٹل ڈیپارٹمنٹ ہی ہوا کرتا تھا جی تو وہ وہ جو ہے انگریجوں کے آدیس ماننے سے انکار کر دیا دوسرا جو بہت ایمپورٹنٹ بیواغ تھا ریلوے اس نے سٹرائک پہ جانے کا نوٹس دے دیا چاروں طرف ہاہاکار مچی تھی انگریج جو ہے جو انکے جو گورنر ہوا کرتے تھے وہ یوروپین فورس کی مانگ کر رہے تھے تو لڑڈ لڑڈ بابل نے اس نے کلورڈ آچین لیک جو کی کمانڈر ان چیف آرم فورس تھے انہوں نے لڑڈ بابل کو لکھا کہ دیکھئے آپ کے گورنرز نہیں جانتے ہیں ہمارے پاس کوئی یوروپین فورس نہیں ہے اور آپ جو ہے اپنے گورنرز کو بتائیے کہ وہ ہمارے آرمی کمانڈر سے بات نہ کریں وہ جو ہے انہیں جو بھی بات کہنا ہے وہ میرے مادیم سے کہیں پھر اس نے لڑڈ بابل کو لکھا کہ آپ جو یہ بھگاوٹی تیور چاروں طرف ہیں اسے اٹھارہ سو سنتاؤن کی کرانتی سے کنفیوز مت کرنا کیونکہ بہت ہی بہاوی تیور ہیں ہمیں بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی اور اس نے کہا کہ ایدی اس سے بچنا ہے تھوڑی شی راحت لینا ہے تو جو لال کلے میں آجاد ہند فوج کا ٹرائل چل رہا ہے اسے تنکال جو ہے استقرد کیا جائے ڈراؤپ کیا جائے جیسے لڑڈ بابل نے مان کرتے ہوئے آجاد ہند فوج کا ٹرائل جو ہے ڈراؤپ کر دیا تھا رائٹ اس کے بعد لڑڈ بابل نے ایک ایجٹ پلان بنایا اور ایجٹ پلان یہ کہہ رہا تھا کہ ایدی ہمیں جو بغاوتی تیور اور برسم پستطیاں اس سمیں بھی دمان ہیں اور ہمیں بھارت کو چھوڑ کے بھاگنا پڑے تو کن چندر راجنیتاؤں کو میں بچا کر اور بھاگنا چاہوں گا یہ بات جو ہے اس نے اس ایجٹ پلان میں لکھی جسے لڑڈ بابل نے اپروپ کیا تو اس سمیں ڈر کا اتنا بڑا ماہول تھا اور یہ بات ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں یہ ان کا کمانڈر ان چیف لکھ رہا ہے اور اسے جو ہے نہ ماننے والا ہم اور آپ نہیں ہیں اس سمیں کا جو وائس روہ ہے جو کی مکھیا ہوا کرتا تھا لڑڈ گوبل وہ اسے مان رہا ہے تو آپ اس بات سے سہمت ہوں گے کہ یہ کسی بھی انگریج کو اور کسی بھی ستا کو کسی بھی سمراج کو دارانے کے اور بڑے بہاوائی استطیق نہیں تھی میشت طور پر ہوگی تو مجھے جتنی کچھ شیطر ایسے جرور تھے جہاں پر ایس بات کو میں اچھے طرح سے مانوں گا کہ صبح چندر بول صاحب کی جو لڑائی تھی یا جس طریقے کہ انہوں نے پریشتیاں اتپر نہ کر دی تھی وہ کن شیطروں میں بہت تریوتا سے پرہاوی ہو رہی تھی لیکن اس بات کو بولنا کی وہ پورے جہاں پر بھی یہ ہے اس کی نہیں ہو سکتی بہت سارے ارنیا کارن بھی رہے ہوں گے میں دیکھیں بہت اچھا اس پر سٹڈی تو نہیں کیا ہوں آپ سے اس لیسے میں چلچہ کر سکوں لیکن جتنی جانکاری ہے میری ان جانکاریوں کے انسار بہت سارے ڈیزنز تھے بہت سارے پرپس تھے بہت سارے حیسوس تھے اس کے حساب سے یہ نینے لیا گیا تھا نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کی ultimately سے ماننے لارڈ ووبل نے کیا پرپوز جو ہے ملیٹری انٹلیجنس نے اور کلورڈ آچن لیکن نے کیا اس کے دستا بیجی ساکھ سپلبد ہے یہ وہی انگروز ہیں جو گائے بگائے کسی کو بھی فانسی پہ چڑھا دیتے تھے جنہوں نے ایک دھوہا کا بم جو کی صدار بھگت سنگھ نے فیکا تھا دھوہے کی بم سے یا دیونج جی آپ سہمت ہوں گے کہ کوئی مر نہیں سکتا ہے تو ایک ایسا بم جس میں کہ کوئی مر نہیں سکتا ہے وہ اتنا بڑا کان نہیں ہو سکتا ہے اور جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اسمبلی کو چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا کیونکہ میں نے یہ دیش کا آکرسط کرنے کے لیے یہ کیا ہے اور میں یہاں سے بلکل نہیں بھاگوں گا تو جو کرت دھا تک بھی نہ ہو اور ماتر جنتہ کا دھیانہ کرشت کرانے کے لیے کیا گیا ہو اس میں صدار بھگت سنگھ کو فانسی پہ چڑھانا اور وہ بھی بھائے کے کارن ایک دلت ہے سر میں بس اتنا کہوں گا ابھی کہ میں ابھی مول ایجنڈے پہ آنا چاہتا ہوں ہسٹری سے تھوڑا سب ابھی باہر ہو کے اگر اپن اون پریزنڈ کا نیسن پر بات کریں تو سار پہلے سمجھنا چاہوں گا اچھا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سو کال آجادی ایسی کوئی آجادی ہمیں نہیں ملی ہمیں ہستہ کا ہستانترن ملا اور وہ بھی انگریجوں کی سرط پر دیش کو بیباجت کرتے ہوئے ملکل چلی میں ایک بات کو ایک مرے ایک مرے اور اسی سمجھوتے کے تحت ان دوش راجنیتاؤں نے اپنے دیش باسیوں پر وہی نیم کانون اور بیوستہ تھوپ دی جو انگریجوں نے اٹھارہ سو سنتاؤن جیسی کرانتی نہ ہو اس کو کچلنے کے لیے اٹھارہ سو سنتاؤن کے بعد گھٹھی تھی وہی نیم کانون وہی بیوستہ جو بھارتیوں کو اتپیڑت کرنے کے لیے اپمانت کرنے کے لیے سوست کرنے کے لیے اور پرکریہ میں فسا کر انہیں توڑ دینے کے لیے بنائی تھی وہی گھٹیا کانون اور وہی گھٹیا لوٹ سے بالی بیوستہ آج بھی پچتر سال کے بعد آپ کے اوپر تھپی ہوئی ہے اور وہی بیوستہ اتنی مکار بدماس و برہشت ہو چکی ہے اور راجنیتاؤں کی چرم سیبک بھی ہو گئی ہے کہ اس گھٹیا کانون کے تحت بھی جو بھرک جمعواریاں ہیں ان کا بھی وہ نروہن نہیں کر رہی ہے دیکھئے 151 چیار پی سی کے تحت یدی سنگے اپراد کی رپورٹ ہو تو پولیس کو ریجسٹر کرنا اس کی بھرک جمعواری ہے کی نہیں ہے بلکل جمعہ داری ہے اور جب اس جمعواری کا نروہن نہیں کیا گیا تو ایک بہت پرانا کیس ہے مطلب بہت پرانا تو نہیں ہے کچھ سال پرانا ہے جو کی اسٹیٹ آف یو پی برسیس للتا کماری کا ہے جس میں سپریم پورٹ نہیں مطلب میں میڈی سنڈنے بول دیتے ہیں ہارا آدمی کے موں میں ہے للتا کماری میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں پانچ یا چھے سکول ججمنٹ آئے ایک کے بعد ایک اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ یدی ریپورٹ میں اس نے سنگے اپراد جو ہے پرلکشت ہوتا ہے تو پولیس کو جو سیٹسفیکشن کا جو ایک لکھا ہوا تھا کانون میں اس کو سپریم کورٹ نے بڈرو کر لیا اس نے کہا there is no pleasure there is no satisfaction ڈاکٹرائن یدی مجنون میں سنگے اپراد بنتا ہے تو پولیس کو اپراد پنجیوید کرنا ہی ہوگا کیا ہماری پولیس اپنے بردک دائراتوں کا نربہین کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اور یہ ایستیتی دن پرتی دن بھیاوے ہوتی جا رہی ہے بہت سارے لوگوں کو بینا پنجی ان کے بھگا دیا جاتا ہے اور I am very sure بہت سارے لوگ آپ کے پاس پہنچ رہے ہوں گے اور آپ آرتی آئی میں بہت ساری جانکاری بھی نکال رہے ہوں گے اور وہیں دوسری اور 80-90% میں آپ یہ سنگے نرنترہ بڑھتی جا رہی ہے کہ باہو بلی دھن بلی اور یہ راج نیتہ کے پیادے پولس پہ دباؤ بنا کر اپنے اپنے اپوننٹ کو دبانے کے لیے فرضی کیس بھی ریجسٹر کرا رہے ہیں کئی بار اپنے نوکروں سے کئی بار اپنے ساتھیوں سے کئی بار کسی کو پیسے دیکھے جس سے کی اپوننٹ ان کے دباؤ میں آ جائے اور ان کی جو عویدانک نیتی ہے جو ان کے مقصد ہے چاہے وہ جمینوں پہ قبضہ کرنا ہو یا آپ کو دبانا ہو یا آپ کی گوائی ہے تو آپ گوائی ٹھیک دن سے نہ دیں جو بھی مقصد ہو وہ سب مقصد جو ہے پورے ہو رہے ہیں تو گھڑیا کانونوں کا بھی جتنا بھی بیدک نرویہن پولس کو کرنا چاہیے یا اور پرساسنک ہر جگہ ہے بیوستہ میں بیٹے گھنڈا بانتا ہی ہو پر ٹھیک ہے آپ بتائیں صرف تو میرا یہ ماننا ہے کہ یا دی ہم پوری بیوستہ کو یا دی آج راکشسی بیوستہ کہیں ایک منٹ کے لیے تو اس راکشسی بیوستہ کی جان ایک توتے میں ہے اور اس توتے کا نام ہے راج نیتا اور یہ راج نیتا دیون جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات سے ہنڈڈ پرسنٹ سہمت ہیں یہ راج نیتا کہنے کو تو ہمارا پرتنیدی ہے لیکن ایدی تتھوں کو باریکی سے پریشن کیا جائے تو یہ ہمارا پرتنیدی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ دارو بانٹ رہا ہے سادو بانٹ رہا ہے پیسے بانٹ رہا ہے لوگوں کو گمراہے کر رہا ہے اور دشتر بھی ہے برشت بھی ہے اور اپرادی بھی ہے میرے خیال سے دیون جی کیونکہ آپ جیسے جاگرت RTI ایکٹیویسٹ اور ایکٹیویسٹ نہیں ہوں اچھا مجھے بتایا گیا کہ آپ نے بہت کام کیا ہے RTI میں مجھے بتایا گیا وہ میں آپ کی اوپر چھوڑتا ہوں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ یہ جانکاری میرے خیال سے آپ کو ہونا چاہیے کہ پچھلے آٹھ ورسوں میں تین PIL اس بات سے سپریم کورٹ میں لگائی گئی کہ جب اس دیش میں اپرادی برنے کے لیے ساکھر اور ساکھرٹر ہونا جروری ہے تو جو ہے آپ جو ہے کیسے ایک راجنیتا کو جو ہے جو کی دوسریتر بھی ہے اپرادی بھی ہے اپرادی بھی ہے اسے جو ہے جو کی ہمارا قانون کا ننواتا بھی ہے بھاگ بداتا بھی ہے اپرادی بلکل نہیں ہونا چاہیے ان تینوں PIL میں ماننی سپریم کورٹ نے اس بات کو مانن کیا کہ ہاں بلکل میں جانتا ہوں جو پاڑھائے صاحب ہے جو سپریم کورٹ میں جو PIL لائے تھے اس کے بعد ڈلی میں ایک اسپیسل کورٹ بھی ہوئی جو کی اسپیسل کورٹ ہونے کے بعد سے بہت سارے پریورتن آئے ہیں 2019 اور عبید کے بیچ میں بہت سا ہے آپ سائد پاسٹریک کورٹ کی بات کر رہے ہیں پاسٹریک کورٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں اوپادیا صاحب نے جو سپریم کورٹ میں جو PIL لگائی تھی وہ اس سبجیکٹ پہ تھی جو آپ پیسے اٹھا رہے ہیں کہ جو کریمنل ایسی تین PIL لگائی گئی ہیں پچھلے آٹھ سالوں میں اور تینوں PIL میں سپریم کورٹ نے PIL کرتا سے سہمتی جاہر کی اور کہا کہ یہ پارلیومنٹ کے ادھکار چھتر میں آتا ہے تو میں بھی جو ہے پارلیومنٹ سے نیویدن کرتا ہوں کہ پیپلز ریپریزینٹیٹو ایک 1950-51 میں سنسودت کرتے ہوئے ٹکٹ جو ہے اپرادک ریکارڈ والے بیکتی کو نہ دیا جائے یہ بادتہ پیدا کر دی جائے لیکن ہمارے دوسر راجنیتاؤں نے جمین پہ اس کا اُلٹا کیا مطلب انہوں نے کانون میں تو پراؤدان کیا ہی نہیں اب آپے دیکھئے 2019 میں جو پارلیومنٹ گھٹت ہوئی ہے جو الیکشن کمیشن میں میمبر آف پارلیومنٹ کو اپنا اپرادک ریکارڈ کا جو نہ بیارہ دینا ہوتا ہے ایک ایفیڈیویٹ دینا ہوتا ہے ایفیڈیویٹ کے حساب سے 2019 کے پارلیومنٹ میں 42% میمبر آف پارلیومنٹ وہ اپرادک ریکارڈ کے ہیں اور ان میں سے 29% تو جگن اپراد کے اپرادی ہیں ہتیا ڈکیتی لوٹ کڈنیپنگ ریپ جس میں جو ہے بریجبوسن جیسے لوگ آتے ہیں تو یہ سنکھیا کم کرنے کی بجائے یا خود سیلف رسٹرینڈ کرتے ہوئے اپرادیوں کو ٹکٹ نہ دیں اس کا بلکل اُلٹا جمین میں کیا گیا میرے خیال سے آپ کو سائدہ جانکاری ہوگی کہ پچھلے ورس جو 2022 میں ہم اتر پردیس میں 51% پہ پہنچ گئے اور اس ورز جو ہے کرناٹکہ میں جو چناؤ ہوئے ہیں جس کا رجل 10 مئی 2023 کو گھوسیت ہوا ہے اس میں 51% سے 55% پہنچ گیا ہے مطلب کرناٹکہ بیدان سبا کے 55% MLA وہ اپرادک ریکارڈ کے ہیں اور 97% کروڑ پتی ہے مطلب یہ دوش راجنیتہ اپرادیوں دھن بھلیوں کو اور ایسے ہی لوگوں کو جو ہے تبجھو دے رہے ہیں اور اوپر سے انہوں نے میڈیا پہ کبجہ کر لیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پہ اتنے سارے آپریٹر کر دیے ہیں اور وہ اتنی آگ اگل رہے ہیں کہ آدمی کو اچھی بات کو کنٹت کر رہے ہیں اور دھڑیا بات کو وائرل کر رہے ہیں انہوں نے یہ پوری شکتی اس میں لگا دی ہے تو عام آدمی تو کنٹت ہونے کے لابہ کوئی جریہ ہی نہیں رہ گیا ہے ان راجنیتہوں کو جب ماننی ندین موڈی جی نے 15 آگست 2022 کو پانچ پرند لیے تھے لال کلے سے اور اس میں دوسرا پرند تھا کہ گلامی کے ہر انس سے مکتی تو مجھے بہت آسابندی تھی لیکن ماننی نرین موڈی جی نے ریلوے سٹیسن کے گلیوں کے نام بدلے میں ماننی نرین موڈی جی سرائنہ کرتا ہوں اور میں دو سو پرسنڈ ان کے ساتھ ہوں کہ انہوں نے کم سے کم اتنا تو کیا لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ گلامی کا سب سے اصلی پرتیق ہے وہ ہے گلامی کا سسٹم گلامی کے نیم قانون گلامی کی بیوستہ جو لات ساوی ہے ورشت ہے اور راج نیتاؤں کی چرن سیبک ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ مانی نرند مہدی جی کو اس گلامی کی بیوستہ میں گلامی کی بدبو آنا چاہیے کیونکہ میرے کیسے دیون جی آپ کو بھی ساید کس کس سڑان داتی ہوگی اس میں سر کیا ہے کی ایک practical جو ریجنس ہے وہ practical ریجنس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے نیتا کیا بولتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا ہوتا ہے اس سے سب کوئی واقف ہے اور رہی بات پردھان منتری جی کی نیرتی پر تو میں ان کی نیرتی پر سوال کھڑے نہیں کرتا ہوں لیکن اس بات پر مجھے بھی ویسواس ہوتا ہے کیونکہ میں نے بھی ان کو ووٹ دیا تھا 2014 میں اور 2014 میں جب ان کے لئے میں نے ووٹ کیا تھا تو میں بھی ان کی نیرتی پر ویسواس کرتا ہوں صرف ان کا ویروض اس لئے کرتا اور جو ان کے بھاتن ہے وہ الگ ہے جب practical ریجنز میں جاتے ہیں تو ہم کو جو ویوستہ ہے جو چلی آ رہی ہے ان ویوستہ وں کی مول کارنوں پر کام کرنے کے آو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے کام بہت سارے بڑے بڑے کام دونوں جھگاتے کام ہو رہے ہیں ہوئے ہیں ہونے کی سمبھاؤ نہ ہیں لیکن جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انگریجی نہیں انگریجی سے پہلے بھی جب مغل تھے تو ہماری جو دماغ کے اندر میں جو گلام مانسکتہ ہے جو ہماری میں اس میں پبلک کو سب سے بڑا دوسری مانتا ہوں کہ جو ہماری مانسکتہ ہے وہ گلامی کی ہے ایک دوسرے نمبر کی بات یہ کہ ہم جو ہم سمد گئے ہیں اپنے پریواروں تک اور نیجی سوچ تک دوسری جو میں بات سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بات جو سمجھا دی گئی ہے کہ کلم سب میں اگر اس دیش کے سسٹم کو صدہ نا ہے تو سب سے پہلے سمجھ کو صدہ نہ ہوگا جو سب سب بڑا چیلنج ہے جس کارن سے جتے بڑے نیتا آج بولتے ہیں کہ برشتا چار کو ختم کر دیں گے یا جتے بھی لوگوں سے لوگ اپی آدمی 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 مرخ بنا بنا مجھ 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 بات کو بات کو رکھنے دیجے پھر آپ رسپ کر دیجے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لوگ پال جیسا کچھ پنوں کا ایکٹ سے اس میں بھرشتہ چار مقت ہو جائے گا وہ لوگ پال ایک جو ہے دو ہجار گیارہ میں بن گیا دو ہجار چودہ تک جو ہے اسے یو پی اے کی سرکار نے کوئی لوگ پال کا گھن نہیں کیا دو ہجار چودہ کے بعد ماننی نرین موڈی آئے انہوں نے پہلے ٹرنر میں لوگ پہ کوئی توجہ نہیں دی انہوں نے جب مارچ دو ہجار انہیس میں لوگ پال کا گھن کیا تو انہوں نے خوش کے ایک ایسے مہان بیختی کو نکالا جو لگ بک ساڑھے تین سال رہا لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں جان پایا جب اس نے اپنا اسطھیفہ دے دیا تو اس جگہ پہ انہی لوگ پال کے ہی سدس کو پچھلے ایک سال سے پھرواہری لوگ پال بنایا ہوا ہے تو جہاں پر آپ کے پاس کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے وہاں پبلک کو یہ دھوکہ دینا کہ لوگ پال سے مکت ہو جائے گا مجھے تو لوگ پال کا existence نہیں دکھ رہا ہے مجھے لوگ پال کی visibility نہیں دکھ رہی ہے لوگ پال ایسے کسی مددے پر جانچ نہیں کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے اب یہ بتائیے دو ہزار روپے کا جو نوٹ ہے جو بینک میں across the table بدلنے کا گھٹیا جو ہے نیم مانین نرین موڈی جی لے کے آئے ہیں یہ دوستہ پورو نہیں ہے آپ بتائیے جس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا وہ بینک میں جمع کرتا اور جمع کرنے والے کی ID بھی کیپچر کر کے اس ٹرانجین سن کے ساتھ آٹیش کی جاتی تو ہم کالا دھن اور جیسے پیسہ آیا اس کے ہم اندر گھس سکتے تھے اسے پکڑ سکتے تھے اس کا فائدہ لے سکتے تھے یہ کاربائی انہوں نے 2016 میں بند کریے آپ نے 90 95 پرسنٹ کیسے جن دھن یوز نا کے تحت سب کے اکاؤنٹ کھول دیئے ہیں جو لوگ رہ گئے ہیں ادھکاریوں کی ٹیم جیسے ہم جن گھر گھر دی جیے بھارت میں ایسا کوئی ایک بھی بکتی نہیں بچنا چاہیے جس کے نام پر اکاؤنٹ نہ ہو سب ہی لوگ جو ہے اپنا پیسہ ایکس کی بجائے جائیں اور پہلے ان جگہوں پہ دے دی جائے جہاں پہ لوگوں کو ماس میں ٹرانجیکشن کرانا پڑ رہا ہے اور ایک موبائل ایٹیم بھیجا جائے تو گاؤں کے چھتروں میں بھی کوئی پرولم نہیں آئے گی لیکن نہ تو اس چیز کو اس میں مانا گیا اور اس میں نہ ماننی سپریم کوٹ نے چار بھائے ایک سے یہ کہا کہ ماننی پردان منطری جی کو یہ حق تھا دی مونٹائز کرنے کا مجھے سپریم کوٹ کی نردہ میں کوئی دکت نہیں ہے میں بھی مانتا ہوں کہ ہمارے پرائیم منیسٹر کو دنیا میں جتنے بھی حق ہے سب ہونا چاہیے لیکن بودھ مطہ کے بارے میں بات کرنا چاہیے کیا ان کی بودھ مطہ تھی اور جب ان کے ہی سٹنگ ڈی جی نے پتر لکھا اور پورے بنوائے دیا اور ہم نے پی ایم او کے آفیس میں جو ان کے ایڈیشنل سیکرٹی جوائنٹ سیکرٹی تھے ان سے ون ٹو یہ آپ کے لیے تھا اور آپ کسی کو دینا تھا تو اس کا منٹرنگ آپ کو کرنا چاہیے تھی میں لکھا دو ہزار کا نوٹ کیوں اکراؤز ٹیبل بینہ پین سلیپ کے جو ایک چینج کر رہے ہیں کیا یہ اس بات کو در خدر ساتا ہے جن کے پاس نوٹ ہیں ان کو مانی چیزوں پہ کافی زیادہ ایک سٹڈی مٹریل سٹڈی رکھتا ہو جس میں سٹڈی کرنسی سوسل میڈیا ایڈوکیشن ہیل اور کچھ ایک دو اور جڑے سبجیکٹ ہیں جس پر میں اپنی سٹڈی لگاتار کرتے رہتا ہو مجھے مالو پڑا ہے کہ اس میں آپ سیمینار ورکسوپ بھی کرتے ہیں ایڈی آپ اس کو کرتے ہیں تو میں بھی اس میں اپنا مط رکھنا چاہوں گا ایڈی آپ مجھے انوائٹ کریں گے اور اوسر دیں گے تو میں بھی اس میں اپ چلیئے تو ہم نے بیگراؤن کیلئے باتیں کہیں تھی آج میرا یہ ماننا ہے کہ آج کی بیوستہ لوک راکشیسی ہو گئی ہے اور اس راکشیس کی جان ایک توتے میں ہے اس توتے کا نام راج نیتہ ہے ایدی ہم اس راکشیسی بیوستہ کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس توتے کو پراجت کرنا پڑے گا کرائیم فری بھارت نے ایک ایسا موڈل ڈبلپ کیا ہے کہ مطدان کے پور یہ راج نیتہ اپنی ہار سوکار کرنے کے لئے بیوست ہوں گے اور تاج جو ہے چندر گفتوں کے ہاتھ میں ہوگا جو اس بات کو جن جن تک پہنچائیں گے سنگوستی کر کے جو ادھک سے ادھک لوگوں کو جوڑیں گے انہیں چندر گفت کہا جائے گا انہی کو بیدائی کا ٹکٹ ملے گا اور وہ نہ تو اپنے لئے بوٹ مانگیں گے نہ ان کی ہارڈنگ لگے گی نہ پیپر میں آئیں گے اس کے باوجود بھی میری گارنٹی ہے کہ 3 4 5 5 بار کے بیدائی اکسان منتری اور مکھ منتری مددان کے پہلے مددان کی بات نہیں کہ رہا مددان کے پہلے اپنی ہار سویکار کرنے کے لئے بیوس ہو جائیں گے تو ایسے موڈل کو آپ سمجھ نہ نہیں چاہیں گے میں بلکل سمجھ چاہوں گا لیکن میں ground realities آپ کو بتانا چاہوں گا جب بتائیے ground realities جو پبلک ہے وہ ایماندار نیتا چاہتی نہیں کیونکہ پبلک جو ہے خود جو ہے بھرسٹا چاری بیمان اور کرپ ہو چکی ہے اور اتنی زیادہ کرپ پن میں لپ ہو چکی ہے کہ اپنے ساتھ کام پہ ایک منٹ دیون جی اس حالات میں کس نے پہنچ آیا میں یہ کہ رہا ہوں کہ دیون جی اگروال جب بھارت میں رہتے ہیں تو ان کا بہیویار الگ رہتا ہے جب دیون جی جاتے ہیں تو ان کا بہیویار اگر الگ ہوتا ہے کیوں الگ ہوتا ہے کیونکہ دیون اگر جی تو وہ ہی ہے وہاں کا ایکو سسٹم اور سسٹم ڈیفرینٹ ہے اس سے اس بات کو کلیر ہوتا ہے کہ یہی سماج ایکو سسٹم نیم کانون اور بیوستہ کو بدل دیں تو سٹارٹ بیہیویگ دیفرینٹلی اور جو دیفرینٹلی بیہیویگ نہیں کرے گا اس کو ایکو سسٹم اتنا زیادہ پنشمنٹ دے دے گا کہ وہ سر کیونکہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہے جب میرا بچہ مجھ سے پوستہ ہے تو میرے وائیف کو الگ طریقے سمجھانا پڑتا ہے میرے پاپا کو الگ طریقے سمجھانا پڑتا ہے میرے رشتے داروں کو الگ طریقے سمجھانا پڑتا ہے بات ایک ہی ہے لیکن جب وہ چاروں جگہ جاتی ہیں تو چاروں جگہ کی ضرورت اور سوچ کو اور سامنے والے کی سوچ کو کی بھئی وہ کیسے سمجھ سکتا ہے اس کو سمجھانا پڑتا ہے لیکن مدہ یہ ہے کہ ہم لے کے چلتے ہیں ہمارا جو ایجنڈا جو ہے ایجنڈا تین باتوں پر نربار ہے تیسرا اسے کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سی ایسی سسکت سوچ ہے کیونکہ سنسادھن بہت بڑا بیسے نہیں ہے جو سب سے پہلی بات سوچ ہے اس کے اندر میں وہ کتنی positive energy create کر پا رہی ہے کتنے لوگوں کو اس میں سامل کر پا رہی ہے اس بات کو دیکھنا پڑتا ہے کب یہ بات سمجھ میں آج پاتی ہے کہ ہمارے جو پہلا اس کی انتھا کی ہمارا جو target ہے جو وہ ہے جلدی اور کیسے یا ہم اس کو کس طریقے سے پاس سکتے کیونکہ آج کل جو management کا صدحانت ہے وہ management کا صدحانت یہ ہی بولتا کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے تو میری بات کو آپ غلط نہیں سمجھ رہے ہوں اور میں اس کی گہرائی کا بھی انمال لگا رہا ہوں اور اس کا سمرتھن بھی کر رہا ہوں آپ نے جتنے مددے اٹھائے ہیں ان تینوں چیزوں پر already crime free بھارت نے بہت جو ہے رہنا ہوم بھگ کر گیارہ سمارٹ انڈیا ہیک آتھون کرتے ہوئے چنگ من یونیو سٹی کر کے دہیر سارے موڈل جس میں technology driven موڈل بھی ہیں نیام کانون کے ڈرافٹ بھی ہیں ان کو ڈبل up کر کے 21 لکشوں کو موڈل سہت پیدا کر لیا ہے اور وہ میں ہم انگلی بار تعلاب کریں گے تو وہ بہت اچھی ہوگی تو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بات کو یہی پہ برام دیتے ہیں میں آپ سے دو چیزوں کو انروت کروں گا پہلا انروت کروں گا کہ آپ یوٹیوب چینل پر crime فری بھارت ٹائپ کر کے اس چینل کو دیکھیں اور میں 37 سے ادھک ویڈیو ہیں جس میں law کے بچوں کے ساتھ ہیں law universities کے ساتھ ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سکین کریں رینڈم لی آپ اپنے بیویک سے اپنے پیس پر دیکھیں اسے اور پھر ہم تین چار دن بعد پھر سے بستار سے بات کریں دوسری بات جو ہے crime free بھارت mission کا app جو ہے جو کٹم اپ پر loaded ہے وہ اس کی ہم آپ کو link بھی دیتے ہیں آپ اس سے جڑ جائیے اس میں ہر رات کو 9 وجہ جو ہے ایک میٹنگ ہوتی ہر رات میں ہوتی ہے تو اس میں آپ چرچہ کو بھی سن پائیں گے چرچہ میں جڑ بھی پائیں گے اور جو ہے 3 4 دن بعد ہم لوگ ویڈیو کانفرنس کر کے ایک open چرچہ کریں گے ایک سوٹ بات جس میں بتائیے ایک سوٹ بات ہے جاننا بہت ضروری ہے میرے لیے کی اس کے پیچھے کیا ہم کوئی ایک party create کر رہے ہیں ہم کوئی misson create کیا ہے جس میں models create کیے ہیں ایک ایس لقشوں سے جمین میں اتارنے کیسے ایس کو ایوائرنیس کیمپین ماننے نہیں یہ سمادھان کیمپین ہے کیونکہ ایک جو سنجے سیوال جی آپ سے ملے ہیں ان کی party نے پوری طرح سے جو ہے crime free بھارت mission کو سمر سیوال بن گیا ہوں اور وہ اس کے president ہے اور سیوال جگ جو ہے president کے اوپر ہے انہوں نے اپنے سمیدھان کو سنسو دیت کر کے crime free بھارت کے 21 لقش ہیں اسے پارٹی کا لقش بنا دیا ہے سنجے سیوال کی پارٹی ریجسٹر ہے crime free بھارت ایک mission ہے جو NGO کے تحت register ہے جو ہم work کرنا چاہ رہے ہیں ہم مان لیجی کہ میں 36 گھر میں رہتا ہوں میں رائیپور میں رہتا ہوں میں رائیپور کے چھوٹے سی قضوے میں رہتا ہوں اب ہم اس کے جریے سے ایک organization کو strength دے رہے ہیں لوگوں کو ایک network میں جوڑ کے لیکن ہم کیسے کریں گے اس میں بیسیکلی 21 بدہوں کے مادیم سے لوگوں کو تک جو ہے crime free بھارت وشتا چار مقت بھارت کر مقت بھارت کر مقت بھارت گلاموں کے نیم قانون مقت بھارت پر ساسنک ویوستہ جو کی پاردرسی accountable اور سمیدن سیدھ ہوگی جہاں پر سمائے پیسہ ہی نیرنے نہیں لے گی تو اپنے جیب سے اسے بڑے بھاری جو ہے آرت خرجانہ دینا ہوگا جس سے ابھی بیوستہ میں لوگ جو مٹھا دیش ہو گئے ہیں وہ گلت نیرنے لینے سے سکھ چائیں گے ڈریں گے 21 کو ایک میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں نہیں وہ 21 الگ الگ بیدھائیں ہیں انہیں بلکل ایک میں کمپلیٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ڈیفرینٹ ڈائیمنشنز ہیں اس میں 21 جو ہے بہر بیدھائیں ہیں جس میں آل انکلوسیو موڈل ڈبلپ کیا گیا ہے ہمارے سماج کے کسی بھی نرمول ہو جائیں گے دیکھ جب کانگریس جیتی کانگریس جب جو ہے اس کے بعد تو اس نے پہلے تو 1950 اور 1959 میں جو بہت ہی گھٹیا بنایا رائیٹ 19 سو بامن میں جب پناو کی تو اس میں ٹکٹ جو ہے راجاؤں کو جمی داروں کو انہی لوگوں کو دیا جو عام جنتہ کا سوسن کر رہے تھے اور پہلے چناؤں میں 1912 میں اتنے بڑے background میں پاور transfer ہونے کے بعد اور پورا جنتہ کا آندولت تھی تب بھی کانگریس نے بوت کیپچرنگ تک کرائی پہلے چناؤں میں بھی بوت کیپچرنگ ہوئی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو یہ ٹھیکے دار ہیں چاہے جمی دار ہوں یا جو اپنے آپ کو چاچار پانچ پانچ بار کے بدائے کہہ رہے ہیں نہ ان کا سوچ ہے نہ تیس لوگ جو کی بدائی کی سنخیہ ہے وہ میریٹ لسٹ سے انہیں چندرگوط گھوسیت کیا جائے گا اور پھر ہمارا ریپریزینٹیٹیو ان کے پاس جا کے چندرگوط کا سرٹیفکٹ دے گا اور ایک بدائی کا ٹکٹ دے دے گا اس میں راجنیت پارٹی کا کیول اتنا ہی بوٹ مانگ رہا ہے وہ جنتہ کے پاس جا رہا ہے اور آج کی حالات کے بارے میں بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئیہ اکیس لقشوں سہت جو ہے یہ مہا پربرطت بھارت چاہیے کیا چاہیے تو جڑ جائیے رائیٹ اور اس میں سدس کی سپت ہے اور سدس کی سپت کا تیسرا حصہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہمارا چندرگوپت گھوست ہوگا میں چھت پہ چڑھوں گا دیپک جلاؤں گا کہ دیویندر اگروال ہمارے چندرگوپت ہیں اس موڈل کے تحت 80% مدداتا چھت پہ چڑھ جائیں گے اور جب 80% مدداتا چھت پہ چڑھ کے تھالی بجا کر دیپک جلاؤ کہ دیویندر اگروال ہمارے چندرگوپت ہیں تو پڑوسی ضرور پوچھیں گے جب آپ ان کو پوری بات سمجھائیں گے تو وہ بھی چھت پہ چڑھ جائیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ دیویندر اگروال میرے چندرگوپت ہیں اور میں انہیں سنکل سے بجائی بناوں گا میں آپ سے کہہ رہا ہوں راج نیتا اور ان کے جو ٹھیکے دار جو یہ سمجھتے ہیں کہ بوٹ ان کے پاس میں ہیں جہاں یہ جائیں گے وہ بوٹ چلے جائیں گے یہ ان کا بھرم ختم ہو جائے گا لوگ جو ہے اپنے چندرگوپت کو جو کی اوبرتے ہوئے چہرے ہیں ایسے جو ہے بیدھائک جو تین تین چار چار پانچ پانچ بار سے بیدھائک سان سد منتری اور مک منتری ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں کہ وہ مردان کے پہلے اپنی ہار سوئی کار کرنے کے لئے بیوست ہوں گے جو مجھے 21 بیدھاؤوں میں سنٹھن کھڑا کرنے میں مدد کریں جہاں پر آپ کا پروحہ ہو جہاں آپ کا پروحہ نہیں ہے اور جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں جس بیدھاؤں میں سے جس بیدھا کے ہیں اگر آپ ان کا نام کریں گے تو ان سے بات کر کے ان کی انرجی لیول کو دیکھتے ہوئے انہیں پد بھی دے دیا جائے گا اور ہم چند دنوں میں ہی پورے گراؤنڈ کے حالات کو بدل دیں چند دنوں میں آپ دیویند اگروال جی میری بات سے کہا تک سہمت دکھ رہے ہیں دیکھیں میں آج تک جس بھی ورس ورس کلتے آیا ہوں وہ سارے کام میں نے بینا پیسو کے لئے کیے ہیں میرے پاس کوئی پیسے کی سورس نہیں میں کسی سے پیسے آستک لیے نہیں اور چونکہ میں خود ایک پرائیویٹ جوب میں ہوں تو پرائیویٹ جوب میں کام کلتے کلتے یہ سارے کام کرتا رہتا ہوں جو جس کا ایجنڈا اور ٹائمنگ میں اپنی سویدھا کے انصار سیٹ کر ساؤں کہ میں کب کتنا سمیہ کیسے پبلک کے لئے دے پاؤں گا آپ نے بتائیے کہ اتنے سال کی تپسیہ میں آپ نے کچھ اچھے لوگ جو کہ دیس کو مہا پرورت چاہیں گے جو چاہیں گے کہ گلاموں کے نیم کانون جو تھپے ہوئے ہیں وہ بدل جائیں جو سمدھان جیسا بھی ہے اس سمدھان کے تحت جو بیوستہ ہے ان دوسر راجعتاؤں نے اس سمدھان کے وپریت کانون بنائے ہیں اور سمدھان کے جو دشان ردیس ہیں ان کے انروح کانون بنائے نہیں دونوں سمدھان میں گیا لوگ سبا میں پارت ہوا راج سبا میں پارت ہوا راش پتی نے کب ان دونوں پارت پر کیا ہے جب یہ آرٹ ڈاکٹر وں اسے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے جائے گیا پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤس میں وہ کیوں نہیں ہوا چھٹ کیوں نہیں ہوئی اسے چھپایا کیوں گیا اسے جو ہے سب کتابوں میں چھاپا نہیں گیا اور ایک کتنی دوستہ بھالی بات ہے جس آرٹیکل میں ہی لکھا ہوا ہو کہ اس ہٹانے کی بیوستہ جو ہے کتنے دوست راج نیتا ہے کس ہٹی نہیں سکتا ہے جس ٹائٹل ہو کہ اس ٹیمپرری کلوز وہ کیسے نہیں ہٹ سکتا ہے جس آرٹیکل میں ہی نیچے دیا ہو کہ اس کیسے ہٹایا جائے گا وہ کیسے نہیں ہٹ سکتا ہے تو یہ کتنے دوست راج نیتا ہے یہ صحیح بات بتاتے میں پہنچا دیا یہ چناؤ میں جتنے کے لئے دارو باتتے ہیں ساڑھی باتتے ہیں پیسے باتتے ہیں یہ ہی ان کے ریپرجنٹیٹیو ہونے وہ ہے یہ اچھے لوگ کو ٹکٹ نہیں دیتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں یا دوست لوگ ہیں یہ مہا دوست ہیں تو Crime Free بھارت نے ایک ایسا model ڈبلپ کیا ہے کہ ہم ان راج نیتاؤں کو جو دو دو تین چار چار بار سے بدائے ایک سانسد منتری اور مکھ منتری ہیں ان کے ٹھیکے داروں کو جو اپنے آپ کو بوٹ بینک کا جو نہ ٹھیکے ہمیں Crime Free India کی بات سوچ رہے اور اس کے لئے کام کرنا چاہ رہے میں آپ کو چار دست آویز دیتا ہوں میرے سہت جو ایک تین جو کر رہے ہیں اور وہ دیوین اگروال جیسے سیکھڑوں لوگوں سے روز بات کر رہے ہیں اور اسے روز پبلش کر رہے ہیں ہماری بات چیت ہے یہ بھی پبلش ہوگی کل تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ان لوگوں تک پہنچنا پڑے جو ایک نیٹ ورک ساتھ 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 تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں دیوین جی ہمارے سنجیر سیوال نے آپ کو پہچان کے مجھے بتایا ہے کہ میں آپ سے بات کروں تو آپ جو ہے وہی نیٹ مجھے مجھے ہلو بھیجیں تو میں آپ مجھے ہلو کر دیجئے میں کچھ دستا بھیجتا ہوں چار دستا بھیج کچھ گوشنا ہیں انہیں آپ پڑیئے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم دوسرے لیول کی بات جب آپ ادھیان کر لیں گے جب آپ کا چنطن ہو جائے گا تب ہم چلیے تو بہت اچھی بات ہوئی میں دیواندر گوال جی آپ کو دھنوات دینا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ جتنے سنگتھنوں کو جانتے ہیں جو کی اس مہا پرورتن میں اپنی بھوم کا اپنی آہوتی دے سکتے ہیں ان کو بھی ساتھ لینے کے لیے ہمیں آپ کا سہیوگ ملے گا تو میں آپ کا آبھاری رہوں گا چلیے جائے ہند جائے بھارت بندے ماترم